ہائے گائز میں ہوں محمد نسیم قصار اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ مائنڈ یوڈیوب چینل اس سے پہلے ویڈیو میں میں نے آپ کو فورلوپ اور وائل لوپ کے بارے میں پڑھایا تھا اور آج ہم بات کرنے والے ہیں دو وائل لوپ کے بارے میں دیکھیں دو وائل لوپ بھی وائل سے ہی نکلا ہوا ہے مطلب سیم لگ بھگ لگ بھگ وائل جیسا ہی اس کا کام ہے دیکھیں یہاں پر آپ پڑھ لیجئے دو وائل لوپ is a variant of the while loop مطلب یہ ایک وائل لوپ کا ہی variant ہے this loop will execute the code block once مطلب اس کا جو code ہوتا ہے کم سے کم ایک بار تو چلتا ہی ہے before checking if the condition is true مطلب بینہ یہ چیک کی ہوئے کہ condition true ہے یا پھر false ہے یہ بھی چیک نہیں کرتا ہے ایک بار چلتا جرور ہے then it will repeat the loop as long as the condition is true اس کے بعد condition چیک ہوتی ہے اور اس کے بعد loop جب تک چلتا ہے جب تک condition false نہیں ہو جاتی ہے دیکھیں سیدھے سبدوں میں یہاں میں آپ کو ایک بار بتاؤں آپ کو سمجھ لینے ہیں جب ہم for loop کا use کرتے ہیں تو for loop میں ہم ایک وہاں پر variable دیتے تھے i اور اس کے بعد ایک condition لگاتے ہیں اور اس کے بعد increment اور decrement دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح while loop میں while loop کیا کرتا ہے سب سے پہلے condition چیک کرتا ہے اور condition اگر true ہے تو جو while loop کے parenthesis میں ہم statement لکھتے ہیں وہ run ہو جاتی ہیں لیکن do while loop کیا کرتا ہے do while loop سب سے پہلے جو ہم کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے command ہوتی ہیں جو ہماری statements ہوتی ہیں وہ پہلے run ہوتی ہیں اس کے بعد condition چیک ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہر بار condition چیک ہوتی رہتی ہیں اور block میں جو ہم نے statements لکھی ہیں وہ run ہوتی رہتی ہیں تو simply آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ do while loop کا جب ہم use کرتے ہیں تو کم سے کم ایک بار تو ہمارا code of block چلتا ہی ہے اور اس کے بعد اگر condition false بھی ہو جائے تو آگے terminate ہو جائے گا اور true ہوگا تو condition جو ہماری statements ہیں وہ بار بار execute ہوتی رہیں گی تو simple آپ کو ادھیان لکھنا ہے کہ do while loop میں do parenthesis میں دیا گیا statement کم سے کم ایک بار چلتا ہے دیکھیں یہاں پہ دیکھ لیجئے یہاں پہ do ہے اور یہاں پہ while ہے تو سب سے پہلے دیکھ کیا ہو رہا ہے سب سے پہلے do do چلتا ہے مطلب یہ والا code جو ہم لکھتے ہیں while loop ہے یا پھر for loop ہے ہم ان کا use کیوں کرتے ہیں ہم ان کا use کسی condition کو چیک کر کے کسی code کو execute کرنے کے لیے کرتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے for loop اور while loop دونوں پہلے condition چیک کرتے ہیں condition true ہوتی ہے تو block of code چلتا ہے ورنہ نہیں چلتا ہے لیکن do while loop میں پہلے block of code code of block پہلے چلے گا اور اس کے بعد condition چیک ہوگی مطلب ایک بار تو statement کو run ہونا ہی ہے تو دیکھیں میں بھی آپ کو دکھائیتا ہوں اس کا use کیسے کرتے ہیں اس کا use ہم ایسی جنگے پر کریں گے جہاں پر ہمیں کسی code کو کم سے کم ایک بار تو execute کرانا ہی ہو تو میں یہاں پر ویریبل ایک بنا لیتا ہوں x اور اس کو ایک value assign کر لیتا ہوں دیکھیں میں نے ایک ویریبل بنا لیا اور اس کو میں نے ایک value assign بھی کرتی ہے اب دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں گا do while loop میں کیا فرق ہے تو میں یہاں پر ایک do یہاں پر do میں نے لکھا اور یہاں پر میں نے پرائیتسز لکھا ہے اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے جیسے مال لیجے مجھے document.write document.write لکھا اور یہاں پر مجھے x کی value مال لیجے print کرنی ہے تو اس کے لیے میں the value of x is یہ لکھوں گا اور اس کے بعد میں نے یہاں پر plus x کی value اور plus اس کے بعد مجھے یہاں پر line کو break کرنا ہے تو اس کے لیے میں یہاں پر br tag لگاؤں گا یہ دیکھیں اب دیکھیں دھیان دیجئے میں نے یہاں پر do لکھ دیا اور اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ جیسے ہی do چلے اس کے بعد x کی جو value ہے اس میں ایک increment ہوتا رہے تو x plus plus دیکھیں increment decrement بہت most important چیزیں ہیں جب ہم اس کے کچھ practicals آپ کو دیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا اس کے بعد یہاں پر آپ کو while لکھنا ہے اور while کے اندر آپ کو condition لکھنی ہے condition مال لیجے میں لکھتا ہوں کہ x less than 10 جب x less than ہوگا 10 سے تب کیا ہوگا یہ condition بار بار repeat ہو دے sorry یہاں پر یہ نہیں چلے گا یہاں پر یہاں پر یہ نہیں چلے گا یہاں پر جاوا اسکرپٹ کے notes پر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ www.smartmindcode.in پر visit کریں دیکھیں دھیان دیجئے سب سے پہلے do do کا مطلب یہ والی جو ہماری statements ہیں یہ run ہوں گے اس کے بعد condition چیک ہوگی تو condition کب چیک ہو رہی ہے condition تب چیک ہو رہی ہے جب یہ statement ایک بار چل رہا ہوتا ہے مطلب یہ ایک بار چل چکا ہوتا ہے اور اس کے بعد conditions چیک ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر condition false بھی ہوں گی تب بھی یہ چلے گا ابھی دیکھیں میں save کر کے page کو ایک بار refresh کر کے آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پر the value of x is 1 2,3,4 اور 9 تک یہ run ہوا ہے ابھی کیا ہوا ہے دیکھیں یہاں پہ x برابر 1 تھا اور یہ condition کیا ہوئی condition ہم نے چیک نہیں کی لیکن یہ run ہو گیا x کی value 1 تھی وہ بھی یہاں پہ print ہو گئی اور اس کے بعد جب یہ print ہو گیا اس کے بعد x میں increment ہوا تو x کیا ہو گیا 2 ہو گیا اور پھر یہاں پہ 2 چیک ہوا ٹھیک ہے 2 چیک ہوا 2 چیک ہونے کے بعد پھر یہ true ہو گیا اور یہ print ہونا شروع ہو گیا لیکن اگر میں یہاں پہ کہہ دوں کہ x greater than x کیا ہے x greater than کیا ہے 10 ہے جو کہ یہ غلط ہے تو یہ غلط ہونے کے بعد بھی مطلب یہ condition false ہے false ہونے کے بعد بھی یہ statement ایک بار run ہوگا دھیان دیجئے آپ یہ دیکھیں statement ایک بار run ہو رہا the value of x is 1 مطلب یہ statement ایک بار run ہو رہا ہے اس کے بعد value چیک ہو رہی ہے یہ condition تب جائے ہو رہے جب ایک بار یہ statement run ہو چکا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ یہ condition یہ تو false ہو گئی یہاں پہ 0 لکھ دیں 0 کا مطلب بھی کیا ہے false 0 کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے false ہوتا ہے یہاں پہ یہاں پہ سیدھا سیدھا یہاں پہ false لکھ دیں تب بھی کیا ہوگا repeat ٹھیک ہے لیکن دھیان لکھنا ہے یہاں پہ while میں آپ کو true نہیں لکھنا ہے ایسی مطلب کوئی بھی آپ کو command نہیں دینی ہے جس کی مدد سے کیا ہو جو یہ while ہے یہ endzone time چل جائے اگر endzone time چلے گا تو یہ آپ کو جو system ہے اس کو hang کر دے گا اتنی memory آپ کے لے گا ریم کی ٹھیک ہے تو do while loop کیا ہے یہ proper آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا آپ کو simple میں پھر سے repeat کر رہا ہوں آپ کو ایک چیز mind میں رکھنی ہے کہ do while loop ہوتا ہے اس میں کم سے کم condition جو ہے ایک بار true رہتی ہے مطلب جو statement ہم لکھتے ہیں جو یہ ہم نے block of code of block لکھا ہے یہ ایک بار run ہوگا اس کے بعد condition چیک ہوگی تو یدی آپ کی ضرورت کچھ اس طرح سے ہے کہ کو کوئی code ایک بار چلانا ہے اور اس کے بعد وہ اگر false ہے تو نہ چلے اور اگر true ہے تو آگے چلتا رہے تو ایسی condition میں آپ do while loop use کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں do while loop آپ کو proper طریقے سے سمجھ میں آگیا ہوگا میں نے بہت جور دیا ہے کسی ایک point کو سمجھانے کے لیے لیکن اب بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو یہ غلط بات ہے لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ کہ کوئی ڈاؤٹ رہ گیا ہے تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ بوکس دیا گیا ہے اس کمنٹ بوکس میں اپنی problem میرے ساتھ share کریے میں آپ کی problem کا solution آپ بن سکے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریے تاکہ آپ کو فیوچر میں آنے والی کوڑنگ سمبندی ویڈیو کے نوٹیفکیشن ملتے رہے اور آپ سے کوئی بھی ویڈیو مچ نہ ہو